اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو می چینل این اے دے دین مائی لائیف کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹاک مزے میں تو جناب آج میں نے اپنے ولوگ کی شروعات کی یہ ہے ماننگ میں ماننگ سے مراد اپنے ناشتے کی ٹائم سے میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئے کرتی ہوں کہ ہاتھ کل ہمارے ناشتے کا روٹین کیا ہے ہم لوگ کیا کھا رہے ہیں کس وقت کھاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں تو کوئی سپیشل بہت زیادہ ایسے سپیشل چیز نہیں ہے بالکل نارمل ناشتہ ہم لوگ کرتے ہیں ایسے سب لوگ گھروں میں کرتے ہیں آج میرے پاس کل کا بچا ہوا کوئی سالن کوئی لیفٹ آور نہیں تھا تو میں نے آج کچھ بھی پراتے یا روٹی وغیرہ نہیں بنانی تو آج ہم لوگ کر رہے ہیں ایگن بریڈ کا ناشتہ کریں گے ہزبن کے لیے بنائیں گے چاہے ہم لوگ لیں گے جوز تو ویری سیمپل ویری ایزی بٹ میں نے کہا چلیں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے اپنی دن کی شروعات کرتی ہوں کس طرح سے ہم اٹھتے ہیں اور کیا کے کام کرتے ہیں ایکچولی پہلے تو میرا روٹین بہت ہوتا تھا جس وقت ہمارا سکول اور سب ہزبن کا یونیورسٹی اوپن ہوتی تھی تو ہم لوگ ڈیفرنٹلی ہماری روٹین بلکل ڈیفرنٹ ہوتی تھی اب ہماری روٹین اپسائی ڈاؤن ہو چکی ہے سب لوگ اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں اپنی مرضی سے ناشتہ کرتے ہیں لیکن ہاں جب ایک دفعہ ناشتہ ہو جاتا ہے پھر ہم ایک روٹین پہ اپنے گھر کے سارے کاموں کو سمیٹ لیتے ہیں تو جناب ناشتہ بن رہا ہے ہزبن کے لیے بیٹے کے لیے اپنے لیے باقی دو چھوٹے بچے ابھی ناشتے کی موڈ میں نہیں ہیں باتیں باتوں کے مطلب یہ ہے کہ میں آپ یقین کریں کہ جب میں نے نئے نئے ولوگ کرنا شروع کیا تھا تو جب میں ویس آور کرتی تھی یا جب میں لے کے بیٹھے تھی ایڈیٹنگ کرنے کے لیے یا اپلوڈ کرنے کے لیے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ میں کیا بات کروں کیا بات نہ کروں بٹ آئی دون نو یہ ایک دن آپ مجھے دو مہینے ہونے والے ہیں ولوگنگ کرتے ہوئے کل مجھے دو مہینے پورے ہو جائیں گے تو دو مہینے ہو گئے ہیں ولوگنگ کرتے ہوئے تو اب میں یقین کریں جب بھی میں اپنا لیپ ٹاپ کھولتی ہوں یا میں اپنے فون کو کھولتی ہوں اور میں ایڈیٹنگ شروع کرتی ہوں تو مجھے لگتا جیسے آپ لوگ سب میرے سامنے بیٹھے اور میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں بہت اچھا لگتا ہے دل کی باتیں کرتی ہوں جو میرے دل میں آتا ہے وہ بولتی ہوں کچھ ایسی چیزیں نہیں ایک مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگ کے ساتھ اپنی روٹین کو شیئر کرنا اپنی باتیں شیئر کرنا کہ میں کیا کر رہی ہوں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے حالات کیسے چل رہے ہیں گھر میں سب کچھ کیسا چل رہے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھا ٹائم جا رہا ہے اور آپ لوگ کے ساتھ جب میں ولوگنگ کرتی ہوں تو مجھے بالکل ایسا لگتا ہے ایسے آپ لوگ میری فیملی ہیں اور فیملی کے ساتھ میں اپنی ہر چیز شیئر کر رہی ہوں تو بس مجھے ایسے ہی آپ پلیز مجھے اپنا فیڈبیک دیتے رہے ہیں کیونکہ جب میں آپ کے کومنٹس دیکھتی ہوں آپ کے لائکس دیکھتی ہوں یا میں دیکھتی ہوں کہ لوگ کتنے لوگ اس کو ویو کر رہے ہیں تو اسے مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو میرا کام پسندہ رہا ہے لوگوں کو میرا سٹائل اچھا لگتا ہے تو مجھے اسے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور آپ یقین کریں موٹیویشن اگر نہیں ہوتی تو آپ کا کسی بھی کام پر دل نہیں کرتا اگر آپ کو لگے کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں جسے لوگ اپریشیئٹ کرتے ہیں تو آپ کا دل کرتا آپ اوہر اچھے سے کام کریں آپ یقین کریں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا ولوگنگ میں تو میں اتنا زیادہ کیمرہ ہر وقت ہون نہیں کرتی تھی یعنی کبھی کبھی کرتی تھی اور موصلی یہ ہوتا تھا کہ بس کیمرہ آن کیا پھر بند کر دیا آن کیا پھر بند کر دی آپ تو آپ یقین کریں پورا دن مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے میرے ولوگز دیکھے تو جب بھی میں کوئی کام کرتی ہوں کچھ ایسی چیز جو میرا دل چاہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کرو تو میں کیمرہ اٹھاتی ہوں اور میں اس کی شوٹ سٹارٹ کر دیتی ہوں اب تو یہ بالکل روٹین کی چیزیں مجھے لگنا سٹارٹ ہو گئی ہیں تو جناب ناشتے ہو گئے ہیں ریڈی سب لوگوں کو میں نے ناشتہ دے دیا لاسٹ میں آئی ہے میری باری اب میں کروں گی ناشتہ اور یہ ہے میرا روٹین کا ناشتہ انڈے کی قسم چینج ہو جاتی ہے کبھی فرائیڈ ایگز ہوتے ہیں کبھی بوائلڈ ایگز ہوتے ہیں کبھی اوملیٹ ہوتا ہے تو کبھی خاکی نہ ہوتا ہے like different eggs but same like two eggs and a bread bread کا سلائز ساتھ میں half a glass of juice لیتی ہوں اور ساتھ یہ اگر میں اوملیٹ بناوں تو مجھے اس کے ساتھ یہ چلی سوچ بہت اچھی لگتی ہے تو میرا ناشتہ بہت ہوتا ہے simple easy like مجھے پراتھے اور روٹیاں یہ اچھی نہیں لگتی ہاں مجھے اچھا لگتا ہے باعث سے جا کے پوری چینے کا ناشتہ کرنا لیکن وہ چونکہ آج کل بند ہے ہم نہیں جا رہے کھانے کے لیے تو وہ نہیں otherwise ہم week میں ایک دفعہ یا آپ کہلیں کہ once in two week ہم لوگ جاتے تھے کہ وہاں جاؤ اور جا کے ناشتہ وغیرہ کر کے آ جاؤ وہ ناشتہ مجھے بہت اچھا لگتا تو تو یقین کریں اچھا لگنے کے باوجود جب میں ماننگ میں وہ ناشتہ کرتی تھی تقریباً دس ساڑے دس بجے اس کے بعد پوری دن مجھے اس میں بھوک کا احساس نہیں ہوتا تھا تو اب رکھنی جناب ہزبن کے لیے چائے ان کی ہو چکی ہے چائے ریڈی اور وہ ساست اپنا میٹنگ کر رہے تھے اپنا کام کر رہے تھے تو میں نے کہا چلو ان کو چائے دیتے ہیں اور چائے انہوں نے فینش کی اس کے بعد ہم باہر آگئے تو آپ کے ساتھ شیئر کروں آج یہ ہمارا ٹری یہ دیکھیں چھوٹا سا ہمارا بیبی ٹری ہے یہ ایکشلی بیبی نہیں ہے اس کی عمر زیادہ ہے لیکن اس کا کچھ چھوٹا رہ گیا ایکشلی اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ جو درخت ہے اس کے ساتھ ہمارا گھر اور ہمارے گھر کے جو ساتھ جو نیبرز کا گھر ہے ان کا یہ دیکھیں کتنا ٹال گھر ہیں اور ان گھر کی ویلے سے ان کو سن ڈائٹ نہیں ملتی یہ ٹری بیچارہ ہمارا بیبی انڈر نریش رہ گیا باقی کتنا گرو کر گیا آپ دیکھیں اتنے ٹال ہے ماشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہے اس پہ نیوز آتے ہیں برڈز آتے ہیں برڈز آتے ہیں یہ گرو نہیں کر رہا تو ہم نے بولا کہ اس کو کٹ دیتے ہیں تاکہ کٹنے کے بعد اس کو کیونکہ اس کو یہ اتنا برڈ نہیں رہا دیکھیں اس کی جو آپ اگر اس کی بیس دیکھیں تو بہت اس کی پتلی سی بیس ہے بیچارے کو اس کو چار سال اس کی عمر ہے لیکن یہ بلکل بیبی ہے لگتا ہے تو اس کو بس کٹ رہے ہیں ہزبین اور ہم نے کہا اس کو کٹ دیتے ہیں تاکہ اس بیچارے کے یہ ٹینشن بھی ختم ہو جائے کہ اس کو سن نہیں مل رہا اس کو فور نہیں مل رہا تو کٹنا اتنا آسان نہیں تھا تو ہم یہ ایکس میں نے کل آپ کو دکھایا تھا کہ ہم ایکس لے کے آئے ہیں تو ایکس اسی کیلئے لے کے آئے تھا کہ اس بیچارے ننے مونے ٹری کو کٹ دیں بہت خراب وہ آپ یقین کریں یہ میں صرف کہنے کے لیے نہیں کہہ رہی جب کیونکہ یہ ٹریز ہم نے میں نے اور میرے ہزبین نے اپنے ہاتھوں سے ہم نے ان کو لگایا تھا میں اور میرے ہزبین یہ ہم نے گیارہ ٹریز لگایا تھا کہ گیارہ کے گیارہ ٹریز میں نے اور میرے ہزبین نے مل کے لگائے تھے تو اب جب یہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں پھل پھول گئے ہیں تو بہت افسوس ہو رہا تھا اس کو کٹتے ہوئے لیکن اس کے اس کے لیے یہ بہتر تھا کہ اس کو کٹا دیا کہ یہ انڈر نرشت تھا اور اس کو کچھ بھی پروپر نہیں مل رہا تھا تو اس کو ہم نے جناب دیا ہے کٹ اور یہ دیکھیں بیچارے کو پانچ سال لگے اتنا بڑے ہونے میں اور صحیح تین چار منٹ لگے اس کو کٹ کرنے میں تو ٹری گیا ہے کٹ اب اس کو ہم پیسز میں کٹیں گے اور پیسز کرنے کے بعد اس کو ہم ایک گاربیج بیک میں ڈالیں گے تاکہ گاربیج والے لوگ آئیں اور اس ٹری کو لے کے چلے آپ دیکھیں یہاں جاں میرا بیٹا کھڑا ہے وہاں پہ اگر آپ کو دیکھا ہو تو سن تھا اس سائٹ پہ سن نہیں آتا کیونکہ گھر کا ہمارا شیڈو ہے تو وہاں پہ سن نہیں آتا اور اس شیڈ کی وجہ سے بیچارے کی گروت نہیں ہوئی تو یہاں پہ جی ہو رہی ہے جنگ میرے ہزبن اور میرے بیٹے میں کیونکہ میرا بیٹا چاہتا تھا کہ بابا آپ مجھے کٹ کرنے دیں میں کٹ کروں گا اور اس کو کٹ دیں کیونکہ اتنا آسان نہیں تھا دیکھنے میں ایزی لگ رہے لیکن it was really difficult تو میرے ہزبن بھاس رہے تھے کہتے ہیں اس کو کٹنے دو تو اب وہ کٹ نہیں رہی تو یہاں پہ ہو رہی تھی جنگ کے کون کٹے گا تو فائنلی ہزبن نے لے لی ایکسز کے ہاتھ سے اور کٹنا سٹارٹ کیا اب بھی بھی نہیں کٹ رہا تو پھر یہ میرے ہزبن نیک تیکنیک کی اور اس کے بعد ہم نے اس بیچارے کو کٹا اس کے ہم نے پیسز کی اور یہ بیچارہ دیکھیں کٹ کٹا کے وہ جا رہا ہے جی گارویج بیگ میں تو یہ بلیک گارویج بیگز ہوتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ اس میں ہر چیز ڈال دیتے ہیں تو ہمارا گارویج جاتا ہے ایوری ونز ڈے کو آپ کے ساتھ کبھی یہ بھی ایکسپرینس شیئر کروں گی کہ ہم لوگ پورا گارویج ہم اپنے گیراج میں ہم اپنے سائٹ کی جو ہماری ہوتی ہے سائٹ کی جگہ ہوتی ہے گھر کی سائٹ پہ ہمارے جو ووک تھرو سب بنا ہوتا ہے وہاں پہ ہم لوگ رکھ دیتے ہیں اور ہفتے میں ایک دن کے لیے ہمارا گارویج ٹرک آتا ہے تو ہم اس رات کو ہم ہی سارا گارویج ٹرک کے لیے سامانی کٹھا کر کے ہم لوگ اس کو سائٹ ووک کے ادھے سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی کہ کیس طرح سے ہم گارویج رکھ رکھ دے تو یہ دیکھیں گے یہ سن دیکھا سن سیف یہاں تکاتا ہے ان تریس سب کو ملتا ہے اس بجارے تری کو نہیں ملتا تھا یہ ہی ایک غرین تیس کے لیے اند اس کی ہم نے اس کو گٹا ورنہ دل بالکل نہیں کہا رہا تھا کہ اتنا خوبصورت تریس اور وہ زندہ بھی تھا اس پہ لیویس بھی تھے لیکن بس اسی کے لیے کیوں کہ ہم نے کرنی ہے کوکنگ سٹار کیونکہ کوکنگ کرنے کا جرادہ ہے اور آج آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی شیئر کروں گی آج میں بناوں گی کیمہ دو پیازہ بہت مزی کا بنتا ہے بہت خوک ریسپی ہے بہت مزی کا سوکا سوکا سا بنتا ہے بہت زیادہ اس میں آئل نہیں ہوتا چیزیں نہیں ہوتی لیکن ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے میں جب بھی کہیں باہر جاؤں سپیشلی اگر ہم پورے دن کے لیے گئی باہر جاتے ہیں کسی بیچ پہ جا رہے ہیں یا کسی لیک پہ جا رہے ہیں تو میں اگر بار بی کیوں نہیں کر رہی تو میں یہ والا کئیمہ ضرور بنا کے لے جاتے ہیں کیونکہ یہ ڈرائی بھی ہوتا ہے تو یہ اگر بہت گرم نہیں بھی ہو تو بھی ٹھیک لگتا ہے اس لوٹی کے ساتھ یہ کھایا جاتا ہے نان کے ساتھ تو بس سارا دن یہی کام چلتے رہتے ہیں کبھی بچے کو کچھ کھانا ہے کبھی ہنوں کو کھانا ہے کبھی مجھے خود کچھ کھانا ہے ...کنکہ میں membhi سارا دن طوڑا دھوڑا کھاتے ہی مجھے بڑے میلز کھانے کی عادت نہیں ہے مجھے چھوٹے چھوٹے میلز کھانے کی عادت ہے اور میں سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی ہوں تو پہلے بیٹی کو چاہیے تھا ایپلز چاہیے تھے اب ہزبن کو چاہیے سٹرابیری سو میں ان کو واش کر کے ان کے میں نے گرین پارٹس اتار کے رکھ دیئے تھے تو میں نے کہا چلے ان کو کٹ کے دے دیتی ہوں تو ان کو کٹ کے دوں گی ان کو سٹرابیریز بلو بیریز یہ بیریز ان کو بہت اچھی لگتی ہیں اور سٹرابیریز کے اوپر یا واتر میلن کے پر ان کو کالا نمک لائک بلیک سالٹ ان کو بہت اچھا لگتا ہے تو وہ ان کو ڈال کے دے دوں گی اس کے بعد میں نے سٹارٹ کرنی ہے کیونکہ کوکنگ کا ٹائم ہوئے جا رہا ہے کیونکہ کوکنگ ہوگی اور آپ کو آج میں ایک بڑی مزے کی اور چیز دکھاؤں گی کہ ہمارے پاس دن ہو گئے بہت لمبے جب ہم رات کو کھانا کھاتے ہیں تو آپ یقین کریں لگتا ہے کہ ہم دوپیر کو کھانا کھا رہے ہیں اتنا سنی ہوتا ہے اتنا سورج ہوتا ہے کھانا کھا کے جب ہم رات کو ووک پیر ڈرائف پر نکلتے ہیں دس گیارہ بجے تو بھی باہر روشنی ہوتی ہے ہمارے پاس آج کل جی بہت لمبے دن ہے اور یہ لمبے دن ابھی چلیں گے سمر میں ہمارے پاس بہت لمبے دن ہوتے ہیں سردیوں میں ہمارے پاس بہت چھوٹے دن ہو جاتے ہیں تو ابھی جناب میں بنا رہی ہے کیمہ دوپیازہ اس کے لئے تقریبے میں نے آدھا کلو چکن کیمہ لیا یہ بیف کا کیمہ ہے اور اسے ہم بنائیں گے چکن دوپیازہ اس میں میں نے آئل ڈالا ہے اور اس کو ہم کلر چینج کریں گے کیونکہ مجھے اس کو ریڈ سے بلکل اس کو پکا دینا ہے تو یہ دیکھا بہت چکا ہے کلر اس کا چینج اب اس میں ایٹ کریں گے کہ ہم جنجر اور گرلک کا پیسٹ اور اس کے بعد ہم نے اس کو بھوننا ہے اس میں بھونائی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ مجھے کیمہ میں سمیل لاتی ہے کہ اس کو اچھی سے بھونائی نہ کی جائے تو درک ریسن کا پیسٹ اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے بھونتے رہیں گے تو بسائر دس ہم لوگ باقی آپ سے باتیں شیئر کروں گے کیونکہ میری کچھ فرنڈز کو چاہیئے تھی ان کو تندوری روٹی کی انہوں نے میرے سے ریکویسٹ کی دی کہ آپ ہمارے ساتھ تندوری روٹی کی ریسپی شیئر کریں انشاءاللہ وہ کل یا پرسوں امید کر رہی ہوں کہ میں وہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں ایکشلی میں میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں آٹا ایک دو دن کا کٹھے گوند کے رکھتی ہوں تو اگر میرا آٹا آج ختم ہو گیا اور کل کے لیے نہیں بچا تو میں ضرور آٹا گوندوں گی اور آٹا گوندے کے ساتھ اس کی پھر میں روٹی کی بھی ریسپی شیئر کروں گی کیونکہ آپ کے ساتھ آٹے کی بھی ریسپی شیئر کروں گی کہ کس طرح سے میں آٹا گوندتی ہوں اس کا پروسس کیا ہے اور پھر میں آپ کے ساتھ اس کی روٹی بنانے کی بھی ریسپی شیئر کروں گی تو جناب باتوں باتوں میں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے پیاز بھنائی جاری یہ ساری ہے اس کو ہم نے اچھے سے بھوننا ہے بس بنائی بنائی کرتے رہنا ہے میڈیم ٹو لو آنچ پر میں نے رکھا ہوا چولا بہت تیز نہیں کرنا بہت ہائی فلیم پر میں چیزوں کو بالکل نہیں پھونتی مجھے ہائی فلیم پر کھانا بنانا اچھا نہیں لگتا مجھے ہمیشہ لو فلیم پر ہی کھانا بنانا اچھا لگتا ہے بے شک میرے گھر میں جتنے گیسٹ آ رہے ہو مجھے جتنی بھی چیزیں بنانی ہو میں ہمیشہ لو فلیم پر ہی چیزیں بناتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لو ف سجالی ہے کلونجی ان چیزوں کے اس میں ایڈ کروں گی پھر بنائی کریں گے بھونی دیتے 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 انڈ پر اس کا صرف ایک انگریڈین ٹریک ہے جو مین ہے اور وہ ہے پیاز لیکن وہ ہے جی ٹماٹر جس کو میں نے آل ریڈی اس کو میں نے میجک بولٹ میں ڈال کے اس کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے بہت اچھے سے اور پھر ہم اس کو ایڈ کریں گے پھر ہم اس کو بغیر پانی ڈالے ہم اس کو دم لگا دیں گے دم جب ہٹے گا تو اس میں ہم ہری میرچیں اور پیاز ہری جنیا ایڈ کریں گے اور دن دیتے ہماری ریسیپی ہو جائے گی تیار چیکن دو پیازہ اور اس میں ایک چیز جو میں آپ کو بتانا بھول گئی ہوں ایک چلی کہ یہ دم جب ہم اس کا کھولیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں پیاز بھی ایڈ کرنے اور پیاز ہم اس میں کافی زیادہ کونٹیٹی میں ایڈ کریں گے یہ آدھا کلو ہے میرے پاس کیمہ تو اس میں ہم دو تقریبا میڈیم سے میڈیم تو لارڈ سائز کے پیاز لیں گے اس کو باری باری کٹ لیں گے پیازوں کو جس طرح سے ہم پیازрыв پلاو کے لائے اس کے لائے VS قلقے کے اس میں ہم نے ایڈ کریں اس میں کیما دو پیازہ ہے اور اس میں دو پیاز بہت جہا دلتے ہیں اس لئے جئی اس لئے اگر آپ نے دیکھا تو میں نے سورخ مرش بھی اس میں کافی زیادہ ڈالی تھی اس لئے آرڈ میں گیا اس مرز بھی اس کیا命��ا جزے بدتے ہیں اس کیا لائے و uponٹ سکو میٹھاس ہوں ، باز کرنے کے لیے اس میں سورخ مرش بھی dzی�ز بھی زیادہ ایٹ کیا آپ چاہیں تو تو آپ اس میں کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اس کو � دو پیازہ بنتا ہے آپ کو ضرور اچھا لگے گا اور تندوری روٹی کے ساتھ تو یہ بسٹ بن جاتا ہے اب جی ہو چکے دیکھیں میں نے اس کو دم لگایا تھا اس کے بالکل کوئی پانی ایڈ نہیں کیا تھا پانی ایڈ کی بغیر اس کو دم لگایا تو یہ دیکھیں دم کے بعد کیمہ کتنا مزے کا ہوگی اب میں نے اس میں ایڈ کرنے جی پیاز یہ دیکھیں دو میں نے لیے تھے میڈیم ٹو لارز پیاز باری کٹ کے رکھے تھے ان کو میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس کو میں نے دم نہیں اب لگانا اب اس کو اچھے سے بھونیں گے بھوننے کے بعد اس میں ہری مرچیں ہرادینیا ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد اس کا چولہ بند کر کے اس کو ڈھک دیں گے تو یہ جو پیاز ہیں اس میں ہلکا سا کرنچی بن مجھے اچھا لگتا ہے اور یہ کیمہ دو پیاز ہے پیاز اس میں بہت لائک اس کا مین انگریڈینٹ ہے تو آپ کو جب آپ کھائیں گے تو آپ کو تھوڑا سا پیاز کا فلیور اس میں آئے گا تو پھر ہماری ہو جائے گی کھانا ہمارا ہو جائے گا ریڈی اور پھر ہم بنائیں گے روٹیاں اور روٹیاں ہم لوگ آج میرے عزبن کھائیں گے تندوری اور ہم بچے کھائیں گے اور میں کھاؤں گی توے کی روٹی اور پھر ہم لوگ کھائیں گے ڈینر اور دینر کے بعد آج ہم جانے والے ہیں جی ڈرائیو پہ اور پھر آپ کو لے کے جاؤں گے اپنی ڈرائیو پہ موسیقی جی تو کیمہ ہو گیا ریڈی اور وہی میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ مجھے روٹیاں مڈانی ہے تو پیڑے بنا کے میں نے رکھتی ہیں ایدر سے اوون بھی میرا میں نے آن کر دیا ہوا ہے اوون گرم ہو رہا ہے تاوے کا میں نے چولا جلا دیا ہے ایدر سے میں سالن کو بھی تھوڑا سوس کو میں نے ہلکی آج پہ رکھا ہوا ہے کہ یہ گرم رہے تھنڈا نہیں اچھا لگتا تو بس اب بنیں گی روٹیاں اور اس کے بعد ہم کھائیں گے کھانا اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے آج کیا کھایا تو یہ تھا جی میرا فل ڈینر ایک چپاتی تھوڑا سا کیمہ تھوڑا سا سالیڈ اینڈ سات میں کھاتی ہوں پیٹی ہوں جی کول رنگ جی بلکل بہت انہیلڈی ہے لیکن میں لیتی ہوں ابھی آپ کو دکھاؤں دیکھیں ہم کھا رہے ہیں رات کا کھانا باہر سورج دیکھیں کتنا سورج ابھی تک نظر آ رہا ہے اور کتنی سورج کی دوب ہے ابھی آپ دیکھیں میں آپ کو ٹائم دیکھوکے ایک منٹ میں میرے ہزبن کا فون پڑھا ہے میں آپ کو اس پر سے ٹائم دکھاتی ہے دیکھیں جناب اوکے یہ دیکھیں سوا آٹھ بجنے آرات کے اور باہر سورج بہت زیادہ برائٹ ہے لائک اتنی روشنی آرہی ہے اور ہم کھانے آرات کا کھانا جہاں پہ ہم لوگ ونٹر میں کھانا 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 تھے ساڑے چھے بجے اور سات آٹھ بجے ہم بیڈز میں ہوتے تھے تو بس جی دن لمبے ہو گئے آپ دیکھیں کھانا بھی کھایا تقریباً ساڑے نوپ انہیں دس میں گھر سے نکلی کہ اتنا ہی ٹائم تھا شاید اور ہم لوگ کہے تھے ڈرائیو اور ڈرائیو کرتے تھے کہ میں نے آپ کو اس لیے سکرین بن کی میں نے کہا آپ کو دکھاؤں کہ کتنی زیادہ ٹرافک ہے بلکل دن کا سماہ ہے ابھی کوئی رات کی کوئی فیلنگ نہیں آرہی اور بس یہاں پہ ایسے ہی وہ ہوتا ہے رات کو بچے بھی سونے کو تیار نہیں ہوتے ابھی تو چلو لوگ ڈاؤن کی ویسے سکول بن ہے جب سکول اوپن بھی ہوتے تھے تو بچے بولتے تھے نہیں نہیں ابھی نہیں سونا دیکھیں ممہ سورج بہت اوپر ہے ابھی تو لائٹ ہیڈ سو برائٹ وی ای نوٹ گونا گو ٹو بیڈ لیکن ان کو بہت مشکل سے بیڈ میں ڈالنا پڑتا تھا لیکن بس یہی لائیف ہے جی یہاں پہ لمبے دن ہوتے ہیں سردیوں میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور جناب اس کے ساتھ لوں گی آپ سے اجازت یہ لاسٹ ویو دیکھیں آپ کو بہت اچھا لگنے والا ہے کیا خوبصورت ویو ہے جناب یہ دیکھیں بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کسی خوابوں کی دنیا میں چل رہے ہیں لوں گی اسی بات پہ آپ سے اجازت ملوں گی کل آپ کے ساتھ انشاءاللہ سیم ٹائم پہ اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ